موسیقی 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 یا حسن 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 میرا پڑیا میرا پڑیا میرا پڑیا میرا پڑیا آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو عقیدت کے ساتھ لوگ یہاں پر اپنے نبی کی ملاد شریف کو منا رہے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم لوگ یہاں سے چار دروازہ پہنچنے والے ہیں نکلا چاند ہے نکلا چاند ہے ندا چاند ہے نکلا چاند ہے ن یہاں پہ کتنی بیڑ ہے یہاں پہکیا ہے تو دیکھ لیا آپ نے یہ کتنی زبردست بھیڑ یہاں پر ہو رہی ہے تو ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں آگے جی طرف اور چلتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہی ہے لاش تلق ویڈیو میں آپ کو پورا چہپور کا جشن عید ملاد النبی کیسے منایا جاتا ہے وہ پورا آپ کو یہاں پر ویلوگ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو ابھی ہم لوگ چار دروازے پہنچ گئے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کتنی زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے جلوس میں اور ما شاء اللہ آشکان رسول اپنے اپنے انداز میں نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں چار دروازہ گیٹ پر یہ رہا گیٹ اور یہ آگئے ہم لوگ چار دروازے پر یہاں سے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو دعوت اسلامی کا جو مرکزی جلوس ہے وہ چار دروازے پر پہنچ چکا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ لوگ چکا سکتے ہو آپ لوگ یہاں پر چکا سکتے ہو اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو پھول کی بارش ہو رہی ہے یہ دعوت اسلامی کا جلوس آپ ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اور ماشاء اللہ یہاں پر ہم لوگ یہاں سے جلوس نکل رہا ہے چار دروازے سے ماشاء اللہ ہر طرف نور کا سما چھایا ہوا ہے ماشاء اللہ یہ جو آپ جلوس دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کی تحت ماشاء اللہ یہ جلوس نکالا جا رہا ہے اور بھی ماشاء اللہ عاشقا رسول ہے جو پرچم آپ کو دکھ رہے ہیں یہ مدنی پرچم ہے یعنی دعوت اسلامی اس کی بھی اتیاد کر دی کہ کبھی گمبد یا قرآن کی آیت وغیرہ لکھا ہوا نہ ہو اس میں وہ کیا ہوتاں نیچی گر جاتے پھر بیعت بھی وغیرہ ہوتی ہے تو ماشاء اللہ اس کا بھی خیال لکھایا تھا اسی طرح جو لوگ اپنے تبرکات وغیرہ جو کھانے کے ساون پھیک رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہ کیا جائے یہ بیعت بھی ہے اور الحمدللہ اکثر عاشقہ رسول جو یہاں پر آتے ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور الحمدللہ نماز کی بھی بابندی کرتے ہیں ابھی نماز سے اصل بھی باجہ ماتدہ کی جائے گی پھر انشاءاللہ افطار کا معاملہ ہوگا دعائیں مناجات ہوگی پھر مغرب کے نماز پڑھ گئے فینشل آگے روانگی ہوگی پیارے سلامی آپ سے بھی عرضیں آپ بھی جہاں جائیں ایدی ملاد النبی کی خوشی میں شامل ہو جائیں خوب خوشیاں منائیں کہ آج وہ آئیں جن کے وجہ سے جن کے صدقیم اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے سرکار کی آمد سردار کی آمد منتھار کی آمد اکایتار کی آمد تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ آج کے دن کی اہمیت اور آج کا دن کیوں اتنا خاص ہے ہم سنی مسلمانوں کے لیے اور یہ جائپور کا مرکزی جلوس آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ہم لوگ چار دروازے سے نکل کر صبح شوق جائیں گے ماشاءاللہ وہاں پر جلسے کا بھی پروگرام کیا گیا ہے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی دونوں جو تنظیمیں ہیں سنیوں کی وہ اس کو بڑے شور شور سے مناتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کا پھور رحمتوں کی افرد آگئی کھٹا رحمتوں کی افرد افرد سے سجا عرش کی بھی آگر نبی سبھرکار قیامت دلدار قیامت مرحوا منتر قیامت مرحوا مرحوا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم لگ یہاں پر صبح چھوک پر پہنچ چکے ہیں بہت بڑا جلوس ہے یہاں کا اور یہاں پر آپ لوگ دکھا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو اب ہم لوگ بیک کیمرے سے آپ کو دکھائیں گے یہ پورا جلوس یہاں پر دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ جلوس آج ہمارے سننی مسلمان آپ کو پورا محول یہاں کا سباس چوک کا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ لاش تک ویڈیو میں بنے رہے اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہے اور ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں جو اور آبر سنگ گیٹ سامنے کی طرف ہے ہم لوگ یہاں سے چلیں گے اور دکھائیں گے وہاں پر جا کر آپ کو جلوس کا منظر آپ کو یہ پورا جلوس جشن عید ملاد النبی کا آج کے اس مبارک موقع پر اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو کتنی بھیڑ ہو رہی ہے عاشقانِ رسول عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجوم آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر یہ لوگ سبھی نات خانی کرتے ہوئے یہاں پر جا رہے ہیں سبھی لوگ یہاں پر مٹھائی بغیرہ شروط بغیرہ اور بہت سارے آئٹم یہاں پر تقسیم کیا جاتے ہیں آج کے دن اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کتنا فروغشریس منظر ہے یہاں کا تو ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور چلتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ یہاں سے اتر چکے ہیں گاڑی پیسے اور دعوت اسلامی کا یہ مرکزی جلوس اپنی روایتی انداز میں جاتا ہوا جلوس محمدی کی سکتے ہو آپ لوگ یہاں پر پانی کی سبھیلیں یہاں پر لگائے ہوئی ہیں جلوس محمدی میں آنے والے لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہو جلوس یہاں کا جلوس کا منظر اور ابھی ہم لوگ جورابر سنگ گیٹ پر جاتے ہیں وہاں پر دکھائیں گے آپ کو جا کر کے ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر جلوس محمدی میں شرکت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ریان بھائی بھی شامل ہیں اس کے تو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا دعوت اسلامی کا یہ مرکزی جلوس نکلتا ہے گاڑ گیٹ سے اس کو آپ نے آپ کو دکھایا ابھی اور دکھا رہے ہیں جلوس یہاں پر کہاں کہاں سے آتا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ہم لوگ جورابر سنگ گیٹ پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر جلوس ابھی آ رہا ہے پیچھے ہمارے دیکھ سکتے ہو یہاں پر اور یہاں پر جیسے تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جلوس محمدی نکالا جا رہا ہے اور اس میں اثر کی نماز کا بھی اعتمام کیا گیا ہے یہاں پر ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہاں پر بھجو خانہ بنایا گیا ہے اور یہاں پر الحمدللہ نماز ہوگی اثر کی اور اس کے بعد آگے بڑھے گا جلوس تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں رامگان مونڈ کی طرف اور جلوس ہمارا کربلا کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو آشکوں کا جو حجوم چل رہا ہے تو اب ہم لوگ چل رہا ہیں کربلا کی طرف اور کربلا میں چل کر آپ کو وہاں کا منظر دکھائیں گے یہاں پر آپ کو شربت پانی وغیرہ یہاں پر آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ جائے گا تو یہاں پر ہم لوگ الحمدللہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کربلا کے میدان میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو کتنے بڑے بڑے یہاں پر پرچم لائے ہوئے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو جائپور کا چشنے عید ملاد النبی کا پورا محول میدان میں کس قدر لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے نبی کی آمد کا جشن منانے کی لئے اور آپ کو دکھائیں گے پورا یہاں کا حسین موسیقی 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 بہت اچھے طریقے سے جلوس یہاں پر آیا ہے بڑے شانتی کے ساتھ موسیقی یہاں پر ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہو یہاں پر شربت بغیرہ کا اتسام کیا گیا ہے موسیقی 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 کام کیا جائے اور قدی کی شان کو بتایا ہے اور یہاں پر کربلا میدان پر آ کر گئے اس کو ختم کیا جاتا ہے جس تین سے ایک صفیر آئے ہیں ان کا یہاں پر کتاب ہو رہا ہے اور یہاں پر جلوس ابھی باقی رہ گیا ہے تو ابھی ان لوگ چلتے ہیں آگے کی طرح جس سے ہم رحمت برکت اور حروم کی عزاز سے وہ قرام سفان حاصل کرتے ہیں جو اللہ رب و رزت نے امید کیا ہے یعنی مریعت بالعبری والجروس کتیرہ و یکفی ان اللہ تعالی جعل حلاک من ارادو حتم کر برکات کی پیدائش یہ تمام کی تمام امت کے لیے تمام انسان کے لیے بے شمار درس اور عبرت کی حامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جو اب رہا اپنا لشتر لے کر خانہِ کعبہ کو ڈھانے پہنچا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اسے حلاک کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرادت سے یہاں سے ہم لوگ نکلی آئے ہیں کربلا میدان سے ہم لوگ جا رہے ہیں باہر اور باہر چل کر آپ کو دکھائیں گے جو باقی رہے گئے ہیں جلوس اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے ہم لوگ یہاں پر یہ جلوس یہاں پر ہتم ہوگا جلوس محمدی ہم لوگ نے یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہے جلوس محمدی ججایپور کا ہم لوگ چلتے ہیں یہاں پر ہم لوگ چلتے ہیں